بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین و بہی نستعین و صلی اللہ وسلم على سید الانبیاء والمرسلین و علی آلہ و اصحابہ اجمعین و من تبعہم بی احسان الی امیدین اما بعد یہ جو نشیست ہے یہ دراصل ہمارے گروپ میں جو ہم نے کل سوال کیا تھا اس سوال سے متعلق کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں انشاءاللہ اس نشیست میں بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایک بات بہت تھی کسرس سے ذکر کی جاتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے ہاتھ میں جو ان کے عصا تھی اللہ رب العالمین کے کہنے پر آپ نے جو ہے عصا کو نیچے ڈالا اور وہ ایک سام کے شکل اختیار کر گیا اور موسیٰ علیہ السلام یعنی طبعی طور پر اسے ایک طرح سے خوف زدہ تھے اور ڈر کر کے بھاگنے لگے تو آپ کا اس طرح سے سام کو دیکھ کر کے ڈر کر کے بھاگنا کیا یہ آپ کے یعنی نبوت کے منافی ہے کیا یعنی نبوت کے اعتبار سے بحیشت نبی کے اعتبار سے کیا یہ کسر شان کا مسئلہ ہے اس سلسلے میں کچھ توجیہات اہل علم نے کیے ہیں اور کل ہم نے جب گروپ میں اس سوال کو جو ہے یہ سوال ڈالا تھا ہم نے تو اس سلسلے میں جو اخوان اور جو فاضل بہنیں اس سلسلے میں جواب لکھے ہیں سبوں نے مشترہ کا طور پر یہی بات لکھے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بحیشت بشر فطری طور پر ایک انسان جو موزی جانور اس سے ڈر کر کے بھاگتا ہے گھبراتا ہے ایک فطری چیز ہے اور عقل کے خلاف بھی نہیں ہے معقول بات ہے تو وہی حادثہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھا تو آپ اس سلسلے میں اس سے خائف تھے اس سے بحیشت نبی کسی طور پر بھی کوئی حرف ان پر نہیں آتا ہے بات بلکل صحیح ہے لیکن مجھے اس تناظر میں ایک زائد بات کہنی ہے اسی لئے میں نے جو ایک علیہ سوال کیا تھا دراصل بات یہ ہے کہ آپ سورت اطاہہ لے لیجیے آپ اور اسی کو سامنے رکھ کر کے میں نے سوال کیا تھا سورت اطاہہ کا جو آغاز ہے جہاں سے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے آیت مرنو اللہ رب العالمین نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آگلے نکلی آئے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَا يَا مُوسیٰ یہاں سے آپ توجہ دیجئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے آپ کو دعوت دی گئی ہے آپ کو بلائی گیا آپ کو ندا دی گئی فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَا يَا مُوسیٰ یعنی مرحلہ مرحلہ کر کے میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے دعوت دی ہے آپ کو آواز دی ہے آپ کو بلائی ہے فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَا يَا مُوسیٰ اِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَقْلَ عَنَا عَلَيْكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَا موسیٰ علیہ السلام کو قریب بلائی گیا اور موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے آپ کی جوتے اتار نکلے کہا گیا گوئے کہ ایک طرح کی باتشیت ہو رہی ہے اللہ رب العالمین سے آپ ہم کلام ہو رہی ہیں اللہ رب العالمین فرمایا کہ وَأَنَا اَخْتَرْتُكَ فَاسْتِمِعْ لِمَا يُوحَا اِنَّنِي أَنَا اللَّهَ لَا إِلَهَا إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ اِنَّا السَّاعَةَ آتِيَدٌ أَكَادُ اُخْفِهَا لِتُجْزَا كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَا فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَلَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَتَّبَعَ هَوَاهُ فَطَرْدَ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى آپ دیکھیں جو گفتگو ہو رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک تو اللہ رب العالمین نے آپ کو آواز دی آپ کو قریب کیا آپ سے ہم کلام ہو رہی ہیں یہ سب چیزیں سامنے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنایا کہا کہ وَأَنَ اَخْتَرْتُكُ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَا خطاب کر رہے ہیں ان کو نبی بنات چکے ہیں خطاب کر رہے ہیں رب العالمین ان سے بات ہو رہی ہے آپ سے اور پھر وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى قَالَهِيَ حَسَائِ اَتَوَكَّعُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ اُخْرَاب تو یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھی آپ اپنے ضروریات زندگی کے لئے استعمال کیا کرتے تھے اس کی بابت سوال ہے اور آپ نے جواب دیا سب کچھ ہوا وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ اُخْرَاب اللہ سبحان و تعالیٰ نے کہا کہ آپ اس عصا کو زمین پر ڈالیے موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو زمین پر پھیکا تو اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا فَأَلْقَاهَا فَإِذَا هِيَا حَيَّةٌ تَسْعَا جیسے آپ نے اس کو جو ڈالا تو ایک سام کی شکل اختیار کر گئی وہ عصا اور جو عصا جو سام کے شکل اختیار کر گیا اور سام دوڑ رہا ہے اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا قَال خُضْحَ وَلَا تَخَفْ کہ آپ اس کو لے لیجی درئیے مت یہاں یہ بات یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے گھبرائے نہ تو آپ یہ جو گھبرائے ہیں جس کے وجہ سے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ لا تخف آپ گھبرائے مت تو آپ کی یہ جو گھبرات ہے آپ کا یہ جو خوف ہے اس سلسلے میں جو عام طور پر یعنی ہمارے اخوان نے جو جواب دیئے ہیں جو فازل بہنیں اس سلسلے میں جو جواب لکھیں وہ یہ جو اہل علم بتاتے ہیں کہ انسان کی دل میں جو خوف ہوتا ہے اس کی اقسام ہیں ظاہر بات ہے اس طرح کی تقسیم کرنی لازم ہے اور اسی کے اعتبار سے نتیجہ نکلتا ہے تب ہی حکم محکم اس کا لگتا ہے اس پر اللہ سبحانہ وتعالی سے جو ایک انسان کو خوف ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی کبریائی اس کی عظمت اور اس کی نافرمانی سے بشنا اور اس کے عذاب سے ڈرنا یہ اللہ رب العالمین کا خاصہ ہے اللہ کے ساتھ خاص ہے لیکن بحیجت انسان جو ایک طبعی طور پر کئی ایک چیزوں سے ڈرتا ہے اندھیرے سے ڈرتا ہے مثلا اندھیرے میں جانے سے یا اس میں جو ہی کوئی ایسے زہری لے کیڑے ہوں جس میں سے سام بھی ہے دیگر چیزیں بھی ہوں جس کی وجہ سے انسان ایک طرح سے خوف زیادہ رہتا ہے گھبراتا ہے تو یہ جو گھبرات ہے یہ جو خوف ہے دنیا کی ہر انسان اللہ رب العالمین نے اس بات کو رکھے ہیں یہ اس کی کسی بھی طرح کی کتنی عظیم منصب اور فائز نہ ہو جائے اس کی منافع نہیں ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ جو خوف لاہق تھا بحیثت بشر طبعی اعتبار سے یہاں تک بات درست ہے لیکن مجھے اس سے ایک زائد بات بتانی ہے وہ زائد بات بتانی ہے جو زائد بات بتانی ہے وہ یہ کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں جو اساتی اس کو آپ ڈالے وہ سام کے شکل اختیار کر گیا آپ ڈر گئے اور پھر ایک وقت وہ بھی آیا آپ دیکھیں یہ جو صورت ہے صورت و تاہا اب آگے پڑتی ہوئی جائی ہے آیت نمبر 65 65 65 آپ وہاں سے دیکھیں جب وہ فیراؤن سارے جادوگروں کو جو ہی جمع کیا بڑی مغدار میں اور سب جو ہی جمع ہو گئے تھے ایسے میں موسیٰ علیہ السلام اور سامنے جادوگر ہیں ایک طرح کا مقابلہ ہے بات یہ آئی کہ پہلے ڈالیں گے کون اللہ رب العالمین نے صورت و تاہا کے بلکل وست میں کہا اسی قصے سے متعلق کہ کہ یا تو آپ اپنے ہاتھ میں جو آسا ہے اس کو ڈالی یا پھر ہم ڈالیں قال بل القو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ آپ آرغاز کیجئے ابتداء آپ سے ہو اللہ نے کہا فرمایا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسَعَا فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِیفَةً موسیٰ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا سَنَعُ اِنَّمَا سَنَعُ قَيْدُ سَاحِرُ وَلَا يُفِلْحُ السَّاحِرُ وَعِذْ حَيْثُ عَتَى بہت ہی غور طلب بات ہے جو میں فی الحال بتانے جا رہا ہوں موسیٰ علیہ السلام کا یہاں ڈرنا ایک تو بات تیہ ہے کہ بحیثت انسان آپ کے دل میں خوف پیدا ہوا جو بشریت کے منافی نہیں ہے بھلے ہی آپ نبی ہوں اس کے بھی منافی نہیں ہے لیکن یہاں فی الحال آپ کا ڈرنا یہ آپ کے نبوت کے منافی تو بہت دور کی بات یہ آپ کے نبوت کی دلیل ہے ایسے بعض اصحاب علم نے عقلی طور پر استدلال کیا ایک عقلی توجی دیکھیں بعض کتب تفاصیر میں اور خاص کر متقلمین کے طرف سے جو عقدی نقط نظر سے جو نصارہ وغیرہ جو جوابات دیے گئے ہیں اس زمن میں یہ دلیل پیش کی جاتی ہے اس دلیل کا ذکر ملتا ہے ایک عالم دین ہے جو پانچویں ستی حجری کے ہیں اور چھتویں ستی حجری کے آغاز میں ان کا انتخال ہوا انہوں نے یہ بات بتائی ہے علم دنیا میں وہ ابو القاسم الانساری النسابوری سے جانے جاتے ہیں پانچو گیارہ حجری سے نے وفات ہے سلمان ابن ناصر آپ کا نام ہے ابو القاسم الانساری جو ایک معروف عالم دین امام الحرمین ابو المعالی امام الحرمین عبد الملک عبد الملک نام ہے آپ کا ابو المعالی کنیت ہے اور امام الحرمین آپ کا ایک علمی دنیا کا لقب ہے چار سو اٹھے تری سری سنی وفات ہے آپ کا ایک عظیم المرتبت علم دین ان کی تلمید ہیں یہ ابو القاسم الانساری صاحب الرشاد الرشاد آپ کے کتاب ہے الگنیا فی علم الکلام بھی آپ کے کتاب ہے تو آپ نے اس بات کو لکھا کہ یہ آپ موسیٰ علیہ السلام کا اس طرح سے ڈرنا یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے کیسے دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اصا ہے آپ نے ڈالانا اور آپ ڈر گئی کس لئے کہ اس سام ہے ڈر گئے آپ لیکن جس دن مقابلہ ہوا ساہروں سے جادوگروں سے اس دن کو بھی سامنے رکھی آپ جادوگروں نے فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِسِيُهُمْ جب انہوں نے اپنی ان کے ہاتھ میں جو رسیاں تھی جب انہوں نے اس کو پھینکا جادوگروں نے تو لوگوں کی نظروں پر ایسا انہوں نے دل جاؤں گا جو ہے کہ ایسے معلوم ہو رہا تھا کہ جو ہے مطبع وہ سام ہیں مطبع لوگوں کے خیال میں ایسے آ رہا تھا لوگوں کو لگ ایسے رہا تھا حقیقت میں نہیں رسی ڈالی انہوں نے اور لگ رہا ہے کہ بھی سام جا رہا ہے ایک طرح کا کرتب ہے نا وہ جس طرح سے شعبت آباز لوگ کرتے ہیں ایک کرتب ہے وہ آپ دیکھو کہ جو سام کے شکل اختیار کر گیا موسیٰ علیہ السلام وہاں پر بھی ڈر گئے لیکن جادوگر نہیں ڈرے موسیٰ علیہ السلام آغاز میں جب آپ کے ہاتھ میں آسا تھی آپ ڈالے تو آپ وہاں پر بھی ڈر گئے تھے جس دن مقابلہ ہوا دوگروں نے اپنے ہاں سے ڈالا سب دیکھ رہے ہیں موسیٰ نے بھی دیکھا علیہ السلام آپ دیکھ کر کے آپ نے اس منظر سے بھی خوف زدہ تھی اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا یخیلو الیہ من سحرم انہا تسعا فاوجس فی نفسی خیفتا موسیٰ دل ہی دل میں ڈرنے لگی موسیٰ علیہ السلام اللہ نے اس صحب بھی کہا قلنا لا تخف انکا انتا الاعلا وعلق ما فی یمینک تلقف ما صنعو انما صنعو قید الساحر و لا يفلح الساحر بیٹھو بیٹھو کہنے کے مقصود کیا ہے کہنے کے مقصود یہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے موسیٰ علیہ السلام کا ادھر بھی خائف ہونا بتا رہے ہیں اور اس مقابلے کے دن بھی خائف ہونا بتا رہے ہیں ابوالخاسم الانساری رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ آپ کی یہ ڈرنا یہ آپ کے نبوت کی دلیل ہے اس لئے کہ ایک تو موسیٰ علیہ السلام کو اس کا علم نہیں تھا کہ یہ جو میرے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ جو یہ مطلب سام کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے آپ کو نہیں معلوم اور کبھی ہوا نہیں کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ایسے نہیں کہ جاتے جاتے کوئی لکڑی اٹھا لیئے ہو اور اللہ نے کہا کہ اس کو پھیکو نہیں پہلے سی آپ کے ہاتھ میں ہے وہ پہلے سی آپ کے استعمال میں ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ یہ میری اپنی میری اپنی عصا ہے اور آپ ڈالے تو اس سام کے شکل اختیار کر گیا اور سام 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 ہے کیا کرے گا پتا نہیں تو ڈر ہوا آپ کو اور مقابلے کے دن بھی ایسی ہی ہوا کہ آپ کو سام سا نظر آنے لگا تو ایک فطری طور پر خوف تھا آپ کے دل میں اس لئے کہ جو ایک عام انسان ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیزوں سے یقیناً ڈرتا ہے یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے اگر اگر موسیٰ علیہ السلام جیسے وہ جادوگر ہیں مقابل میں یہ بھی اگر جادو ہی ہوتا تو موسیٰ ڈرتے نہیں تھے علیہ السلام آپ نے دیکھا کبھی جادوگر کو ڈرتے ہوئے جادو جادوگر ہے اس لئے نہیں ڈرتا ہے وہ کیوں اس کو پتا ہے کہ بھئی یہ دھوکہ ہے یہ اصل سامپ نہیں جادوگر کیا سے کیا کچھ نہیں کر لیتا ہے کیا کچھ نہیں دکھایا جاتا ہے ایک آدمی کو جان سے مار دے رہا ہے ایک آدمی کو کیا کچھ کر دے رہا ہے وہ آگ سلگا دے رہا ہے وہ کھڑا ہوا ہے اس لئے کہ اسے معلوم ہے کہ یہ چیز نقصان نہیں پہنچا دی کیونکہ یہ دھوکہ ہے یہ حقیقت نہیں ہے اس میں سچائی نہیں ہے یہ ہم نے رسیاں ڈالی ہیں وہ رسیاں ہی ہیں لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ وہ سامپ ہے لیکن حقیقت میں کیا وہ رسی ہے اس کو معلوم ہے وہ واضح کھڑے گا جا کے اس کے ہاتھ ملے گا اس کو معلوم ہے کہ اس میں وہ سامپ ہی نہیں ہے وہ کیسے خلق کر سکتا ہے سامپ کو وہ سامپ نہیں ہے وہ اس میں زہر نہیں ہے اس میں وہ سامپ ہی نہیں ہے تو زہر کہا سے آیا ایک خیالی چیز ہے وہ حقیقت نہیں ہے وہ اس وجہ سے جادوکر نہیں ڈرے ان کا نہیں ڈرنا یا ان کے جادوکر ہونے کی دلیل ہے وہ جادوکر اس لئے نہیں ڈرے وہ موسیٰ علیہ السلام جادوکر نہیں تھی اس وجہ سے نہیں ڈرے آپ کہ اس وجہ سے ڈر گئے آپ اگر 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 وہ جادوکر ہوتے وہ بھی ایک رسیڈ ڈالتے ہیں معلوم ہوتا کہ بھی یہ کچھ بھی ہو جائے اتنا اپنا ازدھا بھی بن جائے لیکن وہ ازدھا نہیں ہے وہ کسی کو اپنا لقمہ نہیں بنا سکتا ہے وہ کسی کو کھا نہیں سکتا ہے وہ کسی کو ڈس نہیں سکتا ہے وہ کسی کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے بس لوگوں کو ڈرار جادوکر نہیں ڈرے گا اس کو معلوم ہے کہ یہ ایک حقیقت نہیں ہے ایک خیالی چیز ہے تو یہ آپ کا ڈرنا یہ آپ کے نبی ہونے کے دلیل ہے آپ کے آپ کے ایک سچے انسان ہونے کے دلیل ہے آپ کے نبی ہونے کے دلیل ہے اور ان سب جادوکروں کوئے جو نئے ڈرنا ہے یہ ان کے جادوکر ہونے کے دلیل ہے اس لئے تو نئے ڈرے وہ لیکن جب دیکھیں کہ جو سامنے والا سام جو موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو ڈالے ہیں ان سب کو لقمہ یوں ہی بنا لیا ہے ختم کر دیا ہے تب جا کر کہ ان یہ یقین ہوا کہ یہ سامنیم کیونکہ یہ تو ایک ایک صحیح سام کا کام کیا ہے اس نے لقمہ بنا لیا ہے شعور ہے اس کے اندر گوئے کہ ایک جانور کو بھی بھوک لگتی ہے ایک جانور بھی کسی کو لقمہ بناتا ہے اس کو لیتا ہے اپنے اندر یہ سب کچھ ہوتا ہے وہ خیالی چیز میں کہاں سے آئے گی وہ چیز جو خیالی ہے وہ خیالی ہے اس کے اندر تھوڑے چیز آئے گی وہ جیسے جالی نوٹ ہے وہ چلتی نہیں نوٹ بلکل وہی سی وہ جالی چیز ہے اس کو معلوم ہے کہ یہ چلنے والی چیز نہیں ہے اس کے اندر کہاں سے یہ شعور شعر شعر کو آپ چیسے بھی بنا کے رکھ دو اس کے اندر آواز لگا دو آپ سب کچھ لیکن بنانے والے کو تو معلوم ہے نا وہ جا کر کہ اپنا مو بھی رکھ دے گا اندر ہاتھ بھی ڈال کر کے آئے گا وہ لوگ بولے گا کہ کتنا بہدر انسان ہے لیکن اس کو تو معلوم ہے نا کہ وہ شعر ہے شعر نہیں ہے لیکن جو سچ مچ کا شعر ہوگا وہ آدمی کتنا ہی اس کو بچمن سے پالا ہو لیکن کہی نہ کہی خائف رہتا ہے کہ یہ حملہ نہ کر دے مش پرہ کیونکہ یہ اصل شعر ہے تو یہی بات ہے کہ جو یہ موسیٰ علیہ وسلم کیا ڈرنا آپ کے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے یہ جادو کر نہیں ڈرے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ کوئی چیز نہیں خیالی چیز ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کتاب السنت کو صحیح انداز میں سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے سعادت دے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے ایمان میں اضافہ کرنے والی جو چیزیں ہیں اللہ تعالی اسے پڑھنے سمجھنے کہ اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے سبحانہ وتعالی ہم بحمد اشداللہ الہ الا اند استغفرق واتو بھی لیک